عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے پاڈکاسٹ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں ہمارے آج کے پاڈکاسٹ کا عنوان ہے ٹائٹل ہے غدیر اور جنریشن زی ہمارا آج کا موضوع غدیر سے متعلق ہے کہ غدیر کیا ہے اس کے میسیجز کیا ہیں اور کیوں غدیر جنریشن زی یعنی جنزی کیونکہ ہمارے مخاطب یا اس وقت آپ ہیں جن کا تعلق جنریشن زی کیونکہ ہمارے مخاطب یا تو جنزی ہیں یعنی آپ ہیں یا ان کے والدین ہیں لہذا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آج اس سلسلے میں گفتگو کریں کہ آخر وہ کون سی پرابلمز ہیں وہ کون سی ریزنز ہیں جن کی بنیاد پر غدیر ٹھیک طریقے سے جنزی تک نہیں پہنچ پا رہا ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے پاڈکاسٹ میں تشریف لائے ہیں دو مہمان سب سے پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں ویلکم کہتے ہیں اپنی اس پروگرام میں ہمارے پہلے مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سراج حسین صاحب کے ان کا استقبال کرتے ہیں اور ویلکم کہتے ہیں اپنی اس پروگرام میں اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید سکندر قاظم تقوی صاحب کہ ان کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں اور ویلکم کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود بھی وقت نکالا اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہم اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دیں کہ دیکھئے غدیر جیسا ایک اہم موضوع جو اسلام تاریخ اسلام میں پایا جاتا ہے کہ جس کے مطالق بہت سارے غدیر جیسا ایک بگ ایونٹ جو ابھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آنے والا ہے اس کے مطالق بہت ساری پرابلمز ہیں جو ہمارے سامنے شاید پہلے کے لوگوں میں نہ رہی ہو لیکن ہم کہیں نہ کہیں اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ غدیر ٹھیک طریقے سے یعنی جو حق ہے اس کا کہ وہ تمام جنریشن تک پہنچے جیسا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خود میں بیمی ارشاد فرمایا تھا کہ اس پیغام کو اپنی جنریشن تک پہنچا ہو چاہے وہ کوئی اسی بھی جنریشن ہو الا یوم القیامہ لہٰذا اس قیامت تک آنے والے لوگوں میں ہم بھی شامل ہیں آپ بھی شامل ہیں جنریشن زیڈ بھی شامل ہے جنریشن الفہ بھی شامل ہے تمام لوگ شامل ہیں لہذا ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے آج آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور اس پاڈکاسٹ کے ذریعے سے ہم ان پرابلمز کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہمارے سامنے موجود ہیں جس کی وجہ سے صحیح طریقے سے غدیر کا میسیج ہمارے جنزی تک نہیں پہنچ پا رہا اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم اپنے مہمان سے اس بات کا تقاضی کریں گے کہ وہ ایک بہت بریف طریقے سے بہت بریفلی اس بات کی طرف اشارہ کریں کہ غدیر ہے کیا غدیر کا مقصد کیا اس کے لیے میں سراج صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہماری جنزی کو آپ ایک بریفلی طریقے سے بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے جو سوال کیا ہے کہ غدیر کیا ہے تو اگر ہم خلاصے میں اور بریفلی اس کو بیان کرنا چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری حج سے واپس آ رہے تھے بلکہ پہلا اور آخری حج ایک ہی حج پیغمبر نے کیا ہے جب واپس آ رہے تھے تو جبریل نازل ہوئے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی جو پیغام اللہ نے آپ تک پہنچایا ہے جو بات کہی ہے اس کو لوگوں تک ڈیلیور کر دیجئے لوگوں تک پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا کاری رسالت انجام نہیں دیا کوئی ذمہ داری آپ نے گویا ادا نہیں کی اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم نامی جگہ کے اوپر سارے مجمع کو جمع کیا سارے حاجیوں بس ایک بات یہاں سے کلیر کرنا چاہتے ہیں یعنی غدیر ایک جگہ کا نام ہے یعنی جس جگہ پر میرے خیال سے جہاں سب جمع ہوئے تو جہاں سب الگ ہو رہے ہیں دیکھئے غدیر اگر اس کے لغت میں اس کے معنی دیکھا جائے تو غدیر اس جگہوں کہتے ہیں جہاں سے جدہ ہوا جاتا ہے جہاں سے الگ ہوتے ہیں چونکہ وہ ایسا مقام تھا جہاں کے اوپر حاجی سب اپنے اپنے راستوں کی طرف جاتے تھے یعنی وہ آخری مقام تھا جس کے بعد سب اپنے وطن واپس لوٹ رہے ہیں حج کرنے کے بعد اپنے وطن تو سب لوٹی رہے ہیں لیکن وہ ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے سب اپنے اپنے راستوں کی طرف چلے جائیں وہاں کے اوپر سب کو جمع کیا جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا اور سب مجمج جب جمع ہو گیا تو مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا اور فرمایا کہ مولا پورا خدبہ ہے اس کا ایک یہ کلمہ ہے ایک جملہ ہے جس میں پیغمبر یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی امت کا رہبر ہے میرے بعد اگر کوئی جانشین ہے میرا تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے اس کو ہم واقعے غدیر سیاد کرتے ہیں جہاں کے اوپر مولا کائنات کی جانشینی اور ولایت کا پیغمبر اکرم نے اعلان فرمایا حکم خدا سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد سے نبوت کے سلسلہ ختم ہو رہا ہے اور امامت کا سلسلہ انہیں ایک نئی لیڈرشپ کا سلسلہ جاری ہے تو یہ تو آپ نے بہت امدہ طریقے سے ہماری جنزد انشاءاللہ متوجہ ہوں گی کہ غدیر کس موقع کو کہا جاتا ہے کس جگہ کو کہا جاتا ہے اور کب واقع ہوئی یہ غدیر اب اس کے بعد میرے خیال سے آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوگی یہ بات لیکن پھر بھی سوال یہ بچہ رہ جاتا ہے اب ہمارے لیے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو مین ٹاپک ہے وہ یہ کہ کہیں نہ کہیں اس بات کو یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو ہماری جنزد ہے وہاں تک یہ میسج اور یہ پیغام یہ غدیر کا وہ ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ پایا ہے اس بات کے لیے آپ خود یعنی اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ واقعاً ایسا ہے حقیقت میں کہ جس طریقے سے واقعاً پہنچنا چاہیے تھا یہ پیغام غدیر کا ہر نسل تک ہر جنریشن تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعاً یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر گفتگو کرنا جتنی زیادہ گفتگو کی جائے اتنی بہتر ہے اور اس موضوع کو پورا کلیر کرنا ضروری ہے کیونکہ دیکھیں ہم لوگ اپنی جو نئی جنریشنز ہیں اسپیشلی جن زیٹ کے بارے میں جب ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو ہم لوگ کے بہت سارے کنسرنز رہتے ہیں کہ جن زیٹ تک کہ ہم لوگ کس طریقے سے اپنے جو طور طریقے ہیں اخلاق ہیں ہم لوگ کے جو کلچر کے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں ان کو کیسے ان تک پہنچائیں تو یہ ہمارا ایک ہمیشہ ایک کنسرن رہتا ہے انہی میں یہ ٹاپک بھی اپنی جگہ شامل ہے میں مولانا سراد صاحب کی بات کے اوپر ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے یہ تو اپنی جگہ ایک دم کلیر بات ہو گئی ہمارے جن زیٹ کے لیے کہ ایک پیغام تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر پر نازل ہوا کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے یہ بات بھی ہمارے ویورز کے لیے کلیر ہونا ضروری ہے کہ یہ نارمل پیغام نہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے رسول اللہ کے اوپر بہت ساری آیتیں نازل ہو رہی تھیں انہی میں سے ایک اور آیت نازل ہو رہی تھی اور رسول اللہ کو یہ حکم ہوا کہ آپ لوگوں تک کے اس بات کو پہنچا دیں یہاں پر ایک سپیشل کنسیڈریشن بھی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے ہم لوگ بہت ساری حدیثوں میں اگر ہم لوگ اس بات کی طرف توجہ کریں کہ جو یہ پوری کائنات ہے اس کی بقا کا ایک سبب یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی نہ کوئی حجت الہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ کائنات صرف ہمارے مادی وجود میں محدود نہیں ہے بلکہ ہم لوگ کی ایک روح ہے اور اس روحانی دنیا کو باقی رکھنے کے لیے اور پلس اس مادی دنیا کو باقی رکھنے کے لیے چاہے وہ آپ کی ظاہری گائیڈنس ہو اور چاہے وہ باطنی طور پر روحانی طور پر گائیڈنس ہو اس کے لیے کوئی نہ کوئی حجت خدا ہونا چاہیے اب جب رسول اللہ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو رسول اللہ کے بعد کی جو دنیا ہے ان کے بعد کی جو جنریشنز ہیں اس کے لیے وہ حجت خدا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس دنیا کے درمیان ایک میڈیئٹر کا کام کرے وہ کون ہے اس چیز کو پہچنوانے کے لیے کہ اگر وہ میڈیئٹر ہمیں نہ پتا ہو وہ حجت الہی ہمیں نہ پتا ہو تو ہو سکتا ہے کہ نہ ہم ظاہری طور پر مادی دنیا میں ہمیں گائیڈنس مل پائے اور نہ ہم روحانی دنیا میں سپریچل دنیا میں اپنی گائیڈنس کو حاصل کر پائیں لہذا یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ جو میڈیئٹر کا کام ہے اور خود میڈیئٹر کا جو وجود ہے یہ ہمیشہ ہونا چاہیے بلکل ضرورت ہے ہر زمانے میں اس میڈیئٹر کی اس حلق وصل نقطہ اتصال جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس روحانی دنیا اور اس مادی دنیا میں اس کا ہونا ضروری ہے اگر وہ نہیں ہے تو اس دنیا میں وہ بقا نہیں ہو سکتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اس دنیا کنٹینیو کر پائے لہذا رسول اللہ ایک ایسے ایلیمنٹ کی طرف اشارہ کروانے جا رہے ہیں کہ جو ہمیں اس دنیا میں باقی رکھنے کا ایلیمنٹ ہے لہذا ہم لوگ کہتے ہیں غدیر اتنا ایمپورٹن ٹاپک ہے وہ جنزی تک کے پہنچنے بہت ضروری ہے کہ جو آج کے زمانے میں محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ جو اس کی اہمیت ہے اس کے ساتھ اس تک کے نہیں پہنچ پا رہا ہے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں اینا پہنچنے کے اگر ہم لوگ اس کا ایک انیلائز کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ کون کون سے ریزنز ہو سکتے ہیں میرے خیال سے جو پہلا ریزن ہوگا وہ شاید یہ کہ جو ہماری لینگویج ہے جو ہماری زبان ہے اور جو جنزی کی زبان ہے ان کی لینگویج ہے شاید ان دونوں کی درمین کنیکٹیویٹی اچھی نہیں ہے یعنی وہ کنیکٹیویٹی کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی بات کو ان تک مندقل کر سکیں ٹرانسفر کر سکیں وہ نہیں ہو پا رہی ہے یا ایسی ہی کوئی اور دوسری مشکلات بھی ہو سکتی ہیں کہ ممکن ہے کہ جو جنزی ہیں وہ شاید کٹس کے طرف زیادہ جانا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ فوراں ہمیں کوئی ایک ایسی چیز مل جائے کہ ہمیں پوری کتاب نہ پڑھنی پڑھیں اور یہ واقعہ ہمیں پتا چل جائے ہمیں آپ کے اس بات سے یہ بات بہلکل صافتہ پر محسوس ہو رہی ہے کہ دیکھیں ہم لوگ کبھی کبھی یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری پرانی نسل ہیں پرانی جنریشنز ہیں اور جو نئی نسل ہیں نئی جنریشن ہے اس کے اندر صرف اتنا ڈیفرنس ہے کہ وہ دو ہزار میں پیدا ہوئے ہیں دو ہزار دس میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم لوگ مثلا انیس سن نبے میں پیدا ہو گئے ہیں نہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شاید جنریشن زیٹ کی جو قوالٹیز ہیں وہ پوری طریقے سے الگ ہیں ایک سٹڈی میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جنریشن زیٹ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک نیٹو ہیں یعنی ہم لوگ کے لیے ممکن ہے ٹیکنالوجی ایک نیا شہر نئی کنٹری ہو ہم اس میں انٹر ہو رہے ہیں لیکن جن زیٹ کے لیے ٹیکنالوجی ایک ایسی جگہیں جہاں پر وہ پیدا ہوئے ہیں یعنی میرے خیال سے کہ ہم لوگ وہ ہیں کہ جو پاسپورٹ دکھا کر ویزا دکھا کر اس ورڈ میں آ رہے ہیں اور آنے کے بعد اس کو دیجیٹل ورڈ میں محسوس اپنے آپ کو کروا رہے ہیں اور خود جو جن زی ہے وہ خود اس ورڈ کی پیداوار ہے دیجیٹل ورڈ کی پیدا رہا وہاں کی نیٹیو ہے یہ کہنے کا مقصد ہے تو ظاہر سی بات ہے اب بہت زیادہ فاصلہ ہو گیا ہے ہم دونوں کے درمیان لیکن کوئی نہ کوئی کنیکٹیوٹی پیدا کرنی پڑے گی تاکہ ہم اپنے میسیجز کو اور دین کے ایمان کے عقائد کے ان میسیجز کو پہنچائیں کس طرح سے پہنچائیں یہاں پر ہم ایک بات ایڈ کریں گے کہ غدیر سے اس کا کیا تعلق ہے آپ نے کہا کہ غدیر نہیں پہنچا پا رہے ہیں ہم لوگ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو لینگویج استعمال کی ہے غدیر کو پہنچانے کے لیے وہ سخت ہے یعنی یہ پرانے لینگویج ہے ہم لوگ اپ ڈیٹ نہیں ہوئے جو تو اگر ہم کو جنرشن زیڈ تک غدیر کے میسیجز کو پہنچانا ہے تو پھر ہم کو یہی لینگویج یوز کرنا ہوگی جو ان کی لینگویج ہے معافی چاہوں کہ یہاں پر ایک بات مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ اگر خود ویورز میں ہمارے جنرشن زیڈ موجود ہوں تو آپ ان کی لیے کیا کہنا چاہیں گے کہ مثلا وہ کیا ایسا کریں کہ جس سے وہ اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ خود ان کو بھی یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا ان کو پرانی جنرشنز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا ہمیں ان کی طرف جانے کی ضرورت ہے یعنی وہ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر فرض کیجئے آپ کو کتاب پڑھنے میں جو فیزیکل کتاب اس کو پڑھنے میں بہت انٹریسٹ نہیں ہے تو تھوڑا آپ بڑھ کر آڈیو بکس کی تلاش میں جائیے آپ بھی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں خالی یہی وجہ نہیں ہے جو جنرشن زیڈ کی اس کے اندر یہ بھی بتائے گیا کہ وہ لوگ بہت ہی شارٹ کٹس کے ذریعے سے ریزلٹ تک پہنچنا جاتے ہیں موبیلیٹی ان کے اندر اس کے طرف مائل ہوتے ہیں تو اگر غدیر کی بات کو پہنچانا ہے تو ہم کو بھی شارٹ کٹس کو یوز کرنا پڑے گا اور مختصر انداز میں کم وقت میں زیادہ بات ان تک پہنچانے پڑے گی کیوں اس لیے کہ اگر ہم نے یہ طریقہ نہیں اپنا ہے تو سامنے والا پھر دلچسپی نہیں لیتا اور پھر یہ جب ایک دو نسل کا فاصلہ ہو جاتا ہے تو پھر میسیجز جائے ہیں گیپ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان تک وہ باتیں نہیں پہنچ رہا تو ہوگی پہلی مشکل اور اس کا سلیشن بھی آپ نے بتا دیا اور بھی دوسری مشکلات ہیں جن کی بنیاد پر ان تک وہ غدیر کا میسیج نہیں پہنچ پا رہا ہے مثلا وہ یہ شاید محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ایک تاریخی واقعہ تھا اب یہ تاریخی واقعہ تھا تو یہ گزر گیا اب اس کو کیسے ہم کنیکٹیوٹی اس کے اندر پیدا کریں جن زیٹ کے لیے دیکھئے جو بہت بڑی بات اس واقعے کے اندر پائی جاتی ہے جو بہت بڑا میسیج پائی جاتا ہے جو ہماری پوری زندگی کو چینج کر سکتا ہے اور ایک ترقی کے طرف گامزن کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے ہم سب کو لیڈرشپ کا درس دیا ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ میرے جانے کے بعد اگر کوئی امت کا رہنمہ اور رہبر ہیں تو وہ مولای کائنات کی ذات ہیں اور یہی سے اگر ہم آج اس زمانے میں جی رہے ہیں تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا آج کا امام کون ہے جس طریقے سے پیغمبر نے پہلے امام کو وہاں پر پہچنوایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے امام کو پہچنوا دیا ایک سلسلے کو بتانا چاہتے ہیں جینزیٹ تو یہی کہہ رہا ہے کہ امام علی علیہ السلام کو پیغمبر نے جب انٹرڈوس کرا دیا تو امام علی علیہ السلام ایک خاص زمانے کے لیے تھے اور وہاں پر ختم ہو گئے اور اس کے بعد یہ قصہ ختم ہو گیا تاریخی قصہ تخت مہ گیا جینزیٹ یہ نہیں کہہ رہا ہے معاف کیجئے گا جینزیٹ یہ نہیں کہہ رہا ہے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ایک تاریخی واقعہ تھا اور پیغمبر نے ایک جانشین بنایا اس کے بعد ختم نہیں پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں مسلسل بارہ اماموں کے نام تک بتائے ہیں کہ پہلے جانشین کا نام بھی ہے غدیر کے موقع بھی نہ صحیح دوسرے موقعوں پر پہلے امام ان کے بعد دوسرے امام پھر تیسرے امام یعنی پورے سلسلے کو پہشنوایا ہے اور آج کا جوان اگر اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ ہمارے زمانے کا امام کون ہے کیا ہے اس کی معرفت کیا اس کی اتبا کیسے کی جائے اس کی پیروی کیسے کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے غدیر کو صحیح سے نہیں سمجھا ہے اب ماف کیجے گا میں خود جنزی کی طرف سے گر ایک سوال آپ سے کروں اسی سے ریلیٹڈ کہ ٹھیک ہے وہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج بھی ہمارے سامنے ایک امام ہیں لیکن پردہ غیب میں لیکن پردہ غیب میں اگر امام ہیں تو کوئی تو سامنے ہونا چاہیے کہ جو ہماری ہدایت کرے کون ہو سکتا ہے آپ یہ کہنے چاہ رہے ہیں کہ اگر آخری امام ہیں تو ان کو سامنے بھی ہونا چاہیے یا تو سامنے ہونا چاہیے وانا ان کے ہونے نہ ہونے کا فائدہ کیا ہے ہمارے آخری امام جو ہمارے اس وقت کے امام ہیں وہ ٹھیک ہے وہ پردہ غیب میں ہیں لیکن غیبت کے زمانے میں انہوں نے جو ہدایت کی ذمہ داری ہے اور جو عوام کو رجوع کرنا ہے وہ علماء اور فقہ کی طرف کرنا ہے امام بے شک پردہ غیب میں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لیڈرشپ کو انجام نہیں دے رہے ہیں یا وہ لیڈر نہیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ روایتوں میں اس بات کی طرف صاف اشارہ ہے کہ پردہ غیب میں رہ کر کے ویسے ہی امام لیڈرشپ کر رہے ہیں ویسے ہی ہدایت کر رہے ہیں ان کا فائدہ ویسے ہی پہنچ رہا ہے جیسے سورت جب بادل کے پیچھے ہوتا ہے تو روشنی آتی ہے یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ جس طریقے سے اس کی روشنی آ رہی ہے ویسے ہی امام کی رہنمائے اور ان کی ہدایت جاری ہے دوسری بات یہ ہے کہ امام پردہ غیب میں جا کر کے بالکل بیٹھ تھوڑی گئے ہیں کہ انہوں نے کسی کو معین نہیں کیا کسی کو ذمہ داری نہیں دی نہیں انہوں نے مراجعہ اور فقہہ کو اپنا نائب بنایا نائب عام پرٹیکلر کسی شخص کو نہیں بنایا لیکن ایک نیابت عامہ ہے یعنی انہوں نے فرمایا ہے کہ جو اپنے خواہشات نفس کو کنٹرول کر سکتا ہو جو اپنے مولا کا موتی اور فرما بردار ہو جو اپنے دین کا حافظ اور محافظ ہو وہ ہمارا نائب ہے تو لہٰذا مراجعہ علماء اور فقہہ کی شکل میں جو ہستیاں ہیں وہ درواقعہ امام کی نائب ہیں اور ان کے مقصد اور مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں پھر اس کو کیسے ریلیویٹ کریں گے آپ غدیر سے غدیر سے ایسے دیکھئے پیغمبر نے ایک لیڈرشپ دی کہ میرے جانے کے بعد مولا کائنات ہوں گے اس کے بعد سسلہ آگے بڑھتا رہا بڑھتا رہا یہاں تک کہ بارویں امام تک آیا بارویں امام تک آتے آتے مسلحت الہی یہ ہوئی کہ ان کو پردے غیب میں بھیج دیا جائے اب جب پردے غیب میں چلے گئے تو پھر ہدایت کا کام رکھنا تو نہیں ہے نا جی ہاں تو اب امام نے فقہہ کو اور مراجعہ کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ عوام اور معاشرے کی رہ بڑھیں گے یہاں پر ایک پوائنٹ ہمیں لگتا ہے بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے لوگ غیبت کو اس عنوان سے نہ دیکھیں کہ امام کو ایک ایسی جگہ پر بھیج دیا گیا ہے جہاں پر وہ پبلک سے ایک دم ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں نہیں امام ہمارے ہی درمیان ہے جب کل کو انشاءاللہ تعالیٰ ظہور ہوگا تب آپ امام کے چہرے کو دیکھنے کے بعد کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو دیکھا ہے پہلے ہم ان کو جانتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ امام کہیں ایک پہاڑ کے پیشے چلے گئے ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں نہیں وہ ہمارے درمیان ہیں جس طریقے سے کوئی دوسرا شخص ہماری ہدایت کر سکتا ہے ہمیں ٹوک سکتا ہے بتا سکتا ہے کہ یہ غلط ہے صحیح ہے ویسے بہت سے ٹائم پر ایک ناشناس ایک انجان شخص ہو سکتا ہے کہ امام اس کی شکل میں آ کر ہم تک کے یہ بات بتائیں کہ کیا صحیح کا غلط ہے یعنی بساوقات ہم ان کو دیکھتے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے ہیں یعنی غیبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو پہچان نہیں پاتے ہیں اور نمبر ٹو یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھ میں ہمیں آ رہا تھا وہ یہ ہے کہ مراجع کرام کی بنسبت پر جب ہم لوگ دیکھیں تو جو پوائنٹ آپ نے بیان فرمایا ہے کہ مطیعن لعمر مولا کہ یہ مراجع کرام یعنی اس کو ہم اپنا مرجع مانتے ہیں فقیر مانتے ہیں کہ جو اپنے عمر مولا کا مطیع ہوتا ہے یعنی مولا احمد تاہرین علیہ السلام معصومین علیہ السلام جو باتیں بیان کر رہے ہیں ان سے ہٹ کر کوئی بات بیان نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ وہ لوگ انہی حدیثوں میں سے اسی قرآن کی آیتوں میں سے آ کر آپ تک ایک پیغام پہنچا رہے ہیں لہٰذا جو مسائل آپ کے لئے بیان ہوتے ہیں وہ ان کی ایجاد نہیں ہیں وہ اہلِ بیت علیہ السلام کی حدیثوں کا خلاصہ ہیں یہاں کے اوپر لیکن پھر ایک سوال اٹھتا ہے ہو سکتا ہے جو نئی نسل ہے وہ یہ پوچھ بیٹھیں کہ جب مراجع اور فقہہ امام کی بات بتاتے ہیں تو پھر ان کے فتوے ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہوتے ہیں ان کا فتوہ کچھ ہے ان کا فتوہ کچھ ہے ان کا فتوہ کچھ ہے یہ اختلاف فتاوہ کیوں طبیعی طور پر ذہن رہا سکتا ہے اگر خود سامنے امام معصوم موجود ہوتے وہ بتا دیتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے لیکن کیونکہ امام معصوم موجود نہیں ہیں اور ٹیکسٹ کی صورت میں ہم تک کہ بہت سارے احکام پہنچ رہے ہیں تو پرابلم یہاں پہ ہوتی ہے کہ ٹیکسٹ کے اندر سے بہت سو ٹائم پہ الگ الگ میننگز نکالے جا سکتے ہیں تو اب ایک تو یہ ریزن ہے کہ جو ہیرومنیٹکس کہلاتا ہے کہ آپ کبھی ٹیکسٹ سے ایک مطلب نکال سکتے ہیں کبھی کچھ اور تو ایک فقیح ایک مجتہد آ کر ایک مطلب نکالتا ہے اور دوسرا کچھ اور مطلب نکالتا ہے یعنی یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جو چیز ہم سمجھ رہے ہوں وہی صحیح ہو یا یہ کہ جو وہ ہم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں ٹیکسٹ کی صورت میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کا پیغام کچھ ہوتا ہے لیکن ہم سمجھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم وہی سمجھیں جو پروردگار پر ہم کو سمجھانا چاہ رہا ہے یا آئمہ کی حدیث ہم کو بتانا چاہ رہے ہیں بہتر ہم لوگ تکمیلہ لے سکتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ دور چلے جا رہے ہیں یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے امام اور پیغمبر کے زمانے میں کیا یہ نہیں ہوتا تھا کیا ہم لوگ زمانے میں ڈونڈ سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ کے جہاں پر جناب سلمان فارسی کے ایمان کا رتبہ کیا بیان ہوتا ہے اور باقی اصحاب کی ایمان کا رتبہ کیا بیان ہوتا ہے یقیناً کہیں نہ کہیں تو یہ انڈسٹینڈنگ میں ڈفرنس ہے یہ جو انڈسٹینڈنگ میں ڈفرنس ہوتا ہے بہت سے ٹائم بھی یہ اس اختلاف کو کریئٹ کر دیتا ہے لیکن الحمدللہ ہم لوگ کے لیے خود ایمہ نے جو ہدایت دیئے وہ یہ ہے کہ اگر دو مجتحد اپنی اٹموسٹ ریسرچ کے بعد ایک ہمیں نتیجہ دے رہے ہیں ایک ورڈک دے رہے ہیں ہم کسی کو بھی سلک کر لیں اپنے تحقیق کی بنا پر جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اس کو سلک کر لیں اس کی بات پر عمل کر لیں تو وہ اللہ تعالی ہم سے اس عمل کو قبول کرے گا جزاک اللہ بے شک ایسا ہی ہے اب ہم چونکہ بات بہت بڑھتی جا رہی ہے ہم اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں اور یہ بات بیرل سالو ہو گئی ہے ہمارے لیے کہ یہ کوئی ایسا تاریخی واقعہ نہیں کہ جس کو پسے پوش ڈال دیا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے نہیں بلکہ اس کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ڈیلی لائف میں ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں لیڈرشپ کی صورت میں ہم پہچان سکتے ہیں کہ اگر آج امام ہمارے پاس آج اگر امام پردہ غیبت میں ہے تو وہ ہماری ہدایت کریں اور یہ ہدایت کا وہی سلسلہ ہے جو پیغمبر اکرم حسد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے موقع پر ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں دیا تھا ہم اس کے بعد یہ کلیر کرنا بہت ضروری ہے کہ غدیر میں مولای کعنات کی حوالے کیا تھا آئیمہ اتحار کی ہدایت میں اور فقہہ کی ہدایت میں عصمت کا فرق پایا جاتا ہے یہ بہت بہت اچھے پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہاں یہ فرق ہے وہی سلسلہ ہدایت ضرور ہے لیکن آئیمہ معصوم ہیں فقہہ معصوم نہیں ہیں لیکن فقہہ کی اطاعت کا امام نے بہرحال حکم دیا ہے لہٰذا ہم شاید ہی اب ہم اپنے اگلے پوائنٹ کے طرف بڑھتے ہیں کہ بہت سے مرتبہ یہ محسوس کیا جاتا ہے خداوام کے درمیان سے اور ممکن ہے کہ جنزی بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم غدیر غدیر پر بات کریں غدیر جیسے ٹاپک پر بات کریں وجہ پوچھی جاتی کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ شاید مورد اختلاف بات ہے ہم بہت سیکیور رہنا چاہتے ہیں ہم اختلاف نہیں پسند ہے لہٰذا ہم اس بات پر زیادہ ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ اس پر گفتگو کی جائے یا اس بات کو زیادہ پیش کیا جائے اختلاف جو اپنے سامنے علیہ فرقے سے ہوگا کیوں کیونکہ ان کے ہاں جو کانسپٹ ہے خلافت کا وہ خلافت کا کانسپٹ ہمارے خلافت کے کانسپٹ سے الگ ہے ہمارے یہاں امام علی علیہ السلام کو غدیر کی بنیاد پر بلا فصل پہلا خلیفہ اور امام منا جاتا ہے اور اگر آج ہم نے اس بات پر زیادہ اسرار کیا اور اس کے جشن منایا اور اس کو یاد کیا اس کے میسیجز کو دنیا تک پہنچائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس کام سے اس عمل سے وہ اس بات کو محسوس کریں کہ نہیں تم تو جو ہے ہمارے جو راستہ ہے تو مجھ سے الگ ایک راستہ بنا رہا نہیں ہمارا راستہ وہی ہے بلکہ ہمارا طریقہ شاید غدیر کو پہنچانے کا اگر اس طریقے سے ہو کہ ہم غدیر کو ایک نارملی طریقے سے پہنچیں وہ پیغام کے جو اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے آنے والی جنریشن تک پہنچایا تھا کہ آپ کے بعد جو لیڈرشپ اور جو امامت ہوگی وہ امام علی سے اس کا آغاز ہوگا وہ سلسلہ آج تک جاری ہے لہذا اب ہم اس کو اس طریقے سے ایکسپٹ کریں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اللہ نے امام علی کو رسول کے بعد پہلا خلیفہ بنایا وہ بھی بلا فصل لہذا ہم اس کو بیان کرنے میں اس کو ایکسپٹ کرنے میں اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں ہمیں کوئی مشکلہ سامنا نہیں کرنا پڑے گا صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ کہیں نہ کہیں یہ کنسرن پایا جاتا ہے کہ غدیر پہ زیادہ بات کی جائے گی تو اختلاف نہ پیدا ہو جائے لڑائی جھگڑے نہ ہو جائیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بہت ہی معقول انداز میں اپنی بات کو رکھیں جس میں کوئی نیگٹیوٹی نہ ہو جس میں کوئی منفی انداز نہ ہو جس میں لڑائی جھگڑے کا پہلو نہ ہو بہت محبت سے پیار سے آپ اپنی بات رکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں یقین جانیے کہ جن کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے یہ بتائیے کہ اگر آپ اس واقعیت کو اس ریالیٹی کو نہیں رکھیں گے تو ان تک میسیج کیسے پہنچے گا ہم قطعن لڑائی جھگڑے کے حامی نہیں ہیں اور اختلاف کے حامی نہیں ہیں ہم بہت ہی محبت اور پیار کے ساتھ جس بات کو رکھنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر یہ اعلان کر کے گئے ہیں دوسری بات اگر یہ اختلافی بات ہوتی تو پیغمبر یہ حکم نہ دیتے ہیں غدیر کے میدان میں کہ فلیبلغ الحاضر الغائب کہ تمام حاضرین کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائبین تک اس میسیج کو پہنچائیں پیغمبر نے اس خدب غدیر میں فرمایا کہ سب حاضرین کی ذمہ داری ہے کہ جائیں جو لوگ نہیں آئے تھے ان تک اس بات کو پہنچائیں اور یہ فرمایا ہے کہ جتنے والدین ہیں وہ اپنی اولاد تک پہنچائیں الہ یوم القیامہ اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنا چاہیے تو سب سے پہلا اعتراض تو ماذا اللہ پھر رسول اللہ کے اوپر ہوگا کہ اگر یہ اختلافی اس سے اختلاف ہو رہا تھا تو رسول اللہ وہ نہیں کہنا چاہیے تھا تو رسول اللہ نے کہا اس کا مطلب یہ اختلاف اس سے نہیں پیدا ہوگا دوسری بات یہ کہ اختلافی انداز میں نہ اس کو پیش کریں آپ یعنی بہت سادہ الفاظ میں اور بہت ہی نورب محبت اور پیار کے ساتھ اس پیغام کو پہنچائیں یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اگر دیکھیں کہ کیا ہمارے سامنے والے جو مذاہب ہیں فرقے ہیں کیا ان میں یہ ایکسپٹنس ہے یا نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا طبقہ ان میں بھی غدیر کی حدیث کو مکمل طور پر مانتا ہے اور یہ ایک ایسا جیسچر ہے ایک ایسا ان کی طرف سے علامت ان کی طرف سے آ رہی ہے کہ وہ لوگ بھی ہم لوگ کے ساتھ ملجل کر اس بات کو ماننا چاہتے ہیں خالی ہو سکتا ہے دسکشن اس بات کا اس کی ضرورت ہو کہ وہ جن چیزوں کو جن ٹاپکس کو جن میننگز کو وہ صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں وہ کیفیت جو رسول اللہ نے بنا کر خطوے غدیر کو پیش کیا اور وہاں پر اس بات کا اعلان کیا کہ مولا علی علیہ السلام آنے والی جنریشنز کے لیے ولایت رکھتے ہیں لیڈر ہیں اس کیفیت کو جب ہم انڈرسٹینڈ کروا لے جائیں سامنے والے کے لیے تو وہ خود بخود سمجھ جائے گا کہ یہاں پر اعلان ایک اہم چیز کا ہو رہا ہے یعنی آپ کی گفتگو سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہم غدیر کے پیغام کو بہت ہی اچھے نرم پیار اور محبت والے لہجے پہنچائیں گے تو اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کیونکہ یہ پیغام پیغمبر کو بھی پہنچانا تھا انہوں نے پہنچایا اور کوئی اختلاف نہیں تھا لہٰذا اب ہماری بھی ذمہ داری کہ جیسے پیغمبر نے پہنچا تو ہم بھی اس غدیر کے پیغام کو پہنچائیں کیونکہ یہ بہت اہم پیغام تھا ایک معمولی بات نہیں تھی کہ دھوپ تھی گرمی تھی سہرہ تھا اس میں پیغمبر نے قافلوں کو روکا بہرحال اس لوگوں کو ناغوار گزرا کہ آپ یہ اعلان جو کرنے جا رہے ہیں چاہے جتنا اہم ہو اس کے لیے رات کا وقت بھی ہو سکتا ہے کسی طریعے میں کسی قضبے میں جا سکتے ہیں کسی قضبے میں جا سکتے ہیں کسی شہر میں آرام سے بیان کیا جا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ پیغمبر نے اللہ کے اس حکم کو فوری طور پر وہاں پر لوگوں تک پہنچایا اور ان کو پتا تھا کہ اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں یہ ٹھیک ہے کہ بعض جگہ بعض مذاہب ہیں ان کے ایکسپٹنس میں اور ہمارے ایکسپٹنس میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت نظریاتی فرق پائے رہا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے نہ پہنچائیں پڑھتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ ابھی اور جو مشکلات ہیں میرے خیال سے اب ہماری گفتو کو زیادہ طولانی نہ ہو جائے ہم آخری پوائنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جس میں جو جنزی ہے وہ اس کی ایک خاص اس کی خاصیتیں ہیں کچھ کوالیٹیز ہیں ان میں سے ایک کالیٹی یہ ہے کہ وہ اپنی لائف میں جو ان کی ڈیلی لائف ہے وہ اس میں بیلنس چاہتے ہیں اپنی لائف میں تو بہرحال اب یہ بیلنس کریٹ کرنا اپنی لائف میں یہ خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے ٹھیک ہے اب اس بیلنس کی وجہ سے یہ بیلنس کیسے کریٹ کریں اور کیسے اس کو ریلیونٹ کریں خود غدیر سے تو یہ ایک ان کے لئے چیلنج ہے ہم کس طریقے سے مکمل طور پر میں لگتا ہے یہ بیلنس والا جو ایسپیکٹ ہے اس میں پوری طریقے سے ہم لوگ کو یہ کہنا چاہیے اور یہ کلیم ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں ایویڈنٹ ہے ہمارے لئے کہ غدیر ہی اس بیلنس کو کریٹ کر سکتا ہے کہ جس کے جس کی تلاش میں ہمارا جن زیڈ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ دیکھئے ہمارے جنریشن زیڈ کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ آج کل بیزی ہوتے ہیں اپنی سٹڈی میں یا اپنے ورک میں یا وہ آفیس جا رہے ہیں یا وہ کالج جا رہے ہیں اب ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جس ٹائم کے اوپر وہ آفیس میں ہوتے ہیں ان کے اندر یہ گلٹ فیل ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں تو لہٰذا وہ آفیس ورک کے اندر پریشان رہتے ہیں اور جب وہ گھر پہ رہتے ہیں تو ان کے اندر گلٹ فیل ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنی جاب کو چھوڑ دوں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنی جاب اس میں ہمارا باس کہہ دے کہ تمہارے لیے کوئی پروموشن نہیں ہے تمہیں ڈیموشن کر دیں اس طریقے کی باتیں لہٰذا وہ گھر کے اندر بھی جو ٹائم سپینڈ کرتا ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا ہے دوزائی سے بات ہے کہ یہاں پر ہم لوگ آ کر دین آ کر اور اس کو یہ نہیں سکھائے گا کہ تم آ کر کیسے کیٹیگرائز کرو ان دی سینس کہ تم کتنے بجے اٹھو کتنے بجے سو فلاں ٹھیک ایک جنرل گائیڈ لائنز دین کی طرف سے رہتی ہیں لیکن جو میجر سپورٹ رہتا ہے دین کا وہ وہ سپورٹ رہتا ہے کہ جو آج کل انشورنس کمپنیز دیتی ہیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ ہمیشہ اس چیز کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی انشورنس کمپنیز آکر انشورنس لے لیجے اور وہ آ کر انشور کر دے کہ اگر جوب آپ کی چلی بھی جائے گی تب بھی ہم آپ کو آ کر فائنینشل سپورٹ کریں گے یا خدا نہ خاصہ آپ کا کہیں اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کی فیاملی کا فائنینشل سپورٹ کریں گے لیکن پرابلم یہاں پر آتی ہے کہ یہ انشورنس کمپنیز بھی کبھی نہ کبھی ایک طریقے سے ہو سکتا ہے ڈوب جائیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بات پر عمل نہ کریں پھر بھی آپ کا دل آپ کا دماغ آپ کا ذہن ہمیشہ مشغول رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے بہت ساری منٹل پرابلمز آتی ہیں منٹل ہیلتھ آپ کی چلی جاتی ہے آپ ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں آپ کے اندر سٹریس ہو جاتا ہے آپ کے اندر دوسری پرابلم میں انزائیٹی ہو جاتی ہے تو یہ سب جو پرابلمز کریئٹ ہوتی ہیں تو آپ کی زندگی پوری طریقے سے خراب ہوتی چلی جاتی ہے یہاں پر جو چیز آپ کی پرابلمز کو سالو کر سکتی ہے وہ آپ کو دین ہی وہ منٹل ہیلتھ دے سکتا ہے کہ جسے آپ کی پرابلمز سالو ہو جائیں تو دین کا اور پھر اس بیلنس کا تو آپ نے بتا دیا کہ اگر ہماری زندگی ہماری لائف ان بیلنس ہے کسی بھی وجہ سے کہ ہم اپنے ورک لائف کو اپنے گھر کی لائف سے بیلنس نہیں کر پا رہے ہیں یا سٹڈی لائف کو گھر کی لائف سے بیلنس نہیں کر پا رہے ہیں تو دین ہے کہ جو ہمیں یہ راستہ بتا رہا ہے غدیر سے ہمارا چونکہ تعلق ہے یہاں پر غدیر تک ہمیں پہنچنا ہے اور غدیر سے اس بیلنس کو ہمیں بتانا ہے کہ کیا غدیر ہمارے لئے کیا نقش اور کیا کردار نبھا سکتا ہے تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کا دین آپ نے ایک مرحلے میں اگر اس بات کو accept کر لیا کہ دین اس پرابلم کو solve کر سکتا ہے تو دین کا سب سے کامل ورژن سب سے فل ورژن اگر آپ کو چاہیے ہے تو وہ آپ کو میدان غدیر میں ہی مل سکتا ہے کہ جہاں پر یعنی دین فائنل ورژن اور کمپلیٹ ورژن اگر آپ کو چاہیے بہترین اگر آپ کو گائیڈ لائن چاہیے ہے کہ جو آپ کی spiritually اور آپ کے اس دنیا میں جو مادی زندگی ہے اس کے لئے گائیڈ لائن لاسکے تو وہ آپ کو غدیر میں مل سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بات قبلہ نے عرض کی ہے کہ آج کی جو generation ہے جو ہمارے مخاطب زیادہ تر ہیں آج generation Z وہ اپنی زندگی میں balance create کرنا چاہتے ہیں اور دین balance create کرتا ہے اور دین کا کامل version جو ہے وہ غدیر میں ہے یہاں پہ ایک بات میں سمجھتا ہوں add کر دینی چاہیے بہت مفید ہوگی شاید کہ جب زندگی disbalance ہوتی ہے تو طرح طرح کی مشکلات انسانی زندگی میں پیدا ہوتی ہیں جیسے بتایا depression ہے stress ہے anxiety ہے اور طرح mental health ہے یہ سب جاتی ہیں تو دین یہاں کے اوپر کیا رول ادا کرتا ہے سب سے اہم چیز ہے یہ دین یہاں پہ کون سا رول ادا کر رہا ہے یعنی ہم یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا دین آ کر ان مشکلات کو solve کیے دے رہا ہے کیا وہ آ کر آپ کے لئے job create کیے دے رہا ہے کیا وہ آپ کو آ کر بیماری سے دور کیے دے رہا ہے یہ سب سے اہم ہے کیونکہ پتہ کیسے چلے گا کہ آخر ہم جس مرحلے میں ہیں ہیں وہ آ کے ہمارے وہ ہمیں دین کس طریقے سے دور کر رہا ہے اس کو practical طور پہ نہیں پتا ہے اسی کو محسوس کرانا ہے کہ practical طور پہ اس کو محسوس ہونا چاہیے وہ جو سن رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ہم دین کو مان لیں دین کی باتوں کو مان لیں دین کے پیغام کو مان لیں تو ہماری جاب نہیں لگ جائے گی ہماری study بہت اچھی نہیں ہو جائے گی اسی کو realize کرانے کے لیے ہمیں بیچ میں interfere کے دیکھیں جو جوان ہیں جو آج کل کی نسل ہے اس کیلئے دین کیا رول ادا کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے دین آپ کو جاب نہیں دے رہا ہے یا ٹھیک ہے آپ کو دین کوئی دوسری ایکٹیویٹی آپ کو آفر نہیں کر لیکن جتنی بھی پریشانیاں آپ کو اس دنیا میں face ہو رہی ہیں یہ اس دنیا میں face آپ کو کر نا ہی ہے چاہے آپ غدیر کو مانے چاہے نہ مانے یہ بات جو ہم آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں دین کیا رول ادا کر رہا ہے آپ کی stress کو کم کرنے میں آپ کی mental ہیلتھ ہے اس کو مینٹین کرنے میں دین کا رول ہے ہم اس کو سمجھتے کہ شاید نہیں ہے جب آپ اپنے رب سے اپنے اللہ سے تعلق اپنا استوار کرتے ہیں رابطہ بناتے ہیں بلکہ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں جب آپ اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک کر کر چلتے ہیں جب آپ اپنے اور اپنے امام وقت کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک کر کے چلتے ہیں جب آپ امام کی معرفت اور ان کی معرفت کے بعد ان کی باتوں پر پیروی کرتے ہیں جب آپ ان کی باتوں کو مانتے ہیں پیروی کرتے ہیں ان کے بتائیوے راستے پر چلتے ہیں گویا آپ اندر سے باتنی طور پر ایک سپورٹ کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ذات ہے جو مشکل وقت میں ہم کو سہارا دے رہی ہے کوئی ایسی ذات ہے جو مشکل وقت میں ہم کو سنبھال لئی ہے اگر آپ نہ مانیں اس ذات سے رابطہ قائم نہ کریں تو کیا ہوگا آپ اس طریقے سے شکار ہوگے آپ زندگی درہم ہو جائے گی اور یہ تو اس زندگی میں ہر انسان کو فیس کرنا ہے جس کے پیسہ نہیں ہے جس کی شادی ہو گئی جس کی نہیں ہوئی وہ بھی پرابلم میں ہے شاید یہی وجہ ہے جو لوگ یہ رابطہ نہیں برقرار گر پاتے ہیں وہ کنیکٹیویٹی جو اس کے اندر کی کنیکٹیویٹی ہے خدا سے رابطہ نہیں برقرار ہوتا شاید یہ وجہ ہے کہ دیکھا گیا ہے بعض موقع پر کہ کبھی کوئی یوگا کرتے ہوئے نظر آرہا ہے اس کو دور کرنا چاہے رہا ہے اس کی ضرورت دیکھیں ہے کہیں نہ کہیں سے اس کو پورا کرنا ہے اگر دین کے ذریعے سے نہیں پورا کرنا تو وہ کہیں نہ کہیں جائے گا لیکن جب دین جیسا آپشن موجود ہے اور پھر ایسا کامل ورجن ہمارے پاس موجود ہے جو آدمی دین کی سپورٹ کو نہیں مانے گا اس کی بیک پر دین کی سپورٹ نہیں ہوگی تو بہت سارے لوگ ہم نے خود کشی کرتے ہوئے دیکھا ہے یعنی ایک بہت بڑا ریزن ہے خود کشی کا کہ اگر انسان دین سے سٹریس اور ڈیپریشن یہ ساری چیزوں سے اگر آپ کو لڑنا ہے تو آپ پشت کے اوپر امام اور نبی دوسری لفظ میں کہا دین کی طاقت کا ہونا بہت ضروری ہے آپ ایک چیز کو انڈرسٹین کرنا ضروری ہے کہ یہ جو مشکلات وغیرہ جس کا تصور اپنے ذن میں لے کے آتے ہیں جاب لوس ہو گئی کیسے گھرانے میں پیدا ہو گئے کیسے محلے میں کیسے شہر میں پیدا ہو گئے یہ مشکلات آ رہی ہیں پیسہ نہیں جاب نہیں پڑھا اچھی نہیں کر پا رہے ہیں ان سب کے حوالے سے ممکن ہے بہت تصور یہ ہوتا ہو کہ یہ مشکلات کرنے والا اللہ تعالی ہے اللہ تعالی بیٹھا ہو ہے آج وہ سب صبح اٹھے گا تو وہ سکندر قاظم کے لئے یہ پرابلم کر دے گا لیکن اگر سکندر قاظم نے نماز پڑھ لی لیکن اگر اس نے دعا کر لی تو پھر وہ پرابلم نہیں کرے گا یہ پرسپشن بلکل غلط ہے بات یہ ہے جس دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں کبھی ہوتا ہم اگر یہ چاہیں کہ ہم لوگ سمندر میں تیرے ہیں اور گیلے نہ ہوں پورے اس کی پریس باقی رہے اور اندر سمندر کے تیرتے چلے جائیں تو یہ possible نہیں ہے ہم اگر یہ چاہیں کہ ہم چائے کے اندر نمک ملا دے اور چائے اندر نمکین پناہ نہیں تو یہ possible نہیں ہے اسی طریقے سے یہ جس نیٹ پرابلمز کو جب سامنے آپ فیس کر رہے ہیں تو ایک آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اللہ والا انشورنس نہ ایکسپٹ کریں اور پرابلمز کو فیس کرتے کرتے آپ پہنچ جائیں کہاں سوسائٹ تک کے اور ایک آپ یہ کہ اللہ کے انشورنس کو ایکسپٹ کر لیں اور دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں سے وہ آپ کے کام کو حل کر سکتا ہے مجھے آپ کی اس بات سے قرآن مجید کی آیت جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو بھی اچھائیاں جو بھی نیکیاں تم تک پہنچ رہی ہیں وہ سب اللہ کی جانب سے ہیں پھر دوبارہ آگے بھی ارشاد ہو رہا ہے اور وہ برائیاں جو تم تک پہنچ تی ہیں وہ تمہارے ہی ذریعے سے ہیں اس کا قلب پروردگ آز نہیں دنیا تمہارے لئے برائیاں کر رہی ہے لیکن اللہ بار 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 سپورٹ دے رہا ہے وہ اچھائیاں بھیج رہے لیکن تم اس نے زندگی دی جینے کیلئے خود کشی کیوں کر دیکھا کہ ہماری گفتگو کس نتیجے تک پہنچ گئی ہے کہ ہم نے ان ریزنس پر بات کی جن کی وجہ سے غدیر کا پیغام غدیر کی میسیجز آپ تک ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ جاتے ان میں بتایا گیا کہ یہ تاریخی واقعہ چونکہ بنا دیا گیا اس سے ہمارا تعلق نہیں اس کا سلیوشن پیش کیا گیا یہ بتایا گیا کہ وہ کنیکٹیویٹی جو ہماری جو ایک جنریشن کی دوسرے جنریشن کے ساتھ ہونی چاہیے وہ نہیں تھی اس کو کیسے کرنا ہے اس کا سلیوشن آپ کے سامنے بیان کیا گیا اختلافی مسئلہ ہے ایسا زندگی میں عام کر لیں تو ہماری زندگی اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی اب جب ہم اس مرحلے تک پہنچ گئے کہ ہم نے ان پرابلمز کو دور کر لیا اور غدیر کے میسج کو سمجھنے لگے تو اب سب سے بڑی چیز ہمارے لیے یہ پیش آ رہا جاتا ہے تو اب ہم اس کو کیسے سیلیبریٹ کریں اس ایونٹ کو کیسے دوسروں تک پہنچائیں اس پیغام کو ہم خود اپنی زندگی میں کیسے اس کو زندہ کریں تاکہ ہم زندگی کا بھی لطف لیں اور آخرت بھی سمرتی بھی نظر آئے سب سے پہلا مرحلہ پہلا سٹیپ اس کا وہ پریپریشن کا ہے کہ ہم تیاری کریں پلائن کریں جب غدیر کی تاریخ آنے والی ہے اٹھارہ زلہج تو اس سے ہفتہ بر پہلے ہمارے اندر ایک تبدیلی آنا چاہیئے ہماری توجہ کسی چیز کی طرف جانی چاہیئے جس طرح یہ قیسے بہت ساری تہوار تو اس میں کتنے دن پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں ہاں شادیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مہینہ پہلے سے ہمارے گھر میں شادیاں ہوتی ہیں تو بہت ضروری ہے کہ اٹھارہ زلح سے پہلے ہی آٹھ دس دن پہلے جیسی بخری ختم ہوتی ہے اس کے بعد سے ہمارے توجہ عید اکبر کی طرف جانا چاہیے اور ہمیں پلائن کرنا چاہیے کہ ہم اٹھارہ تاریخ پر کیا کیا کر سکتے ہیں ہم چاہے وہ جشن کے حوالے سے ہو چاہے وہ خاص طور سے گھر کے اندر یعنی اپنی ایکٹیویٹی کو حمل ہو سکتا ہے دو چیزوں سوشل میڈیا پہ اور ورچول ورلڈ میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے تو ایکٹیویٹی کو دونوں میں ڈیوائیڈ کر کر جو جیسے آج ترہ ترہ ریلز بنائی جاتے ہیں شاید میرے خیال یہ شارہ انگا کہ ہم پوسٹ تیار کر لیں یہ ہم پہلے سے ریڈی کریں بات کریں پہلے سے کریں یا بچوں سے کویز اور رکھنا ہے سوالات پوچھنے ہیں تو غدیر سے مطالعی جو سوالات ہیں وہ پہلے سے تیار کر لیں تو یہ ساری تیاریاں مکمل کریں گفٹ دینا تو گفٹ کو پہلے سے تیار کر لیں تیار کر لیں یہ ہوگیا ہمارا پریپریریشن آمادگی ہم پہلے سے ہی دس دن پہلے سے ہی ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائیں اور جب غدیر کا دن آئے تو اس دن ہمارے ایسا لگے جب بچے ہم کو دیکھیں ہمارے گھر والے ہم کو دیکھیں یا غیر مذہب والے بھی ہم کو دیکھیں تو یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں کہ آج کون سا دن ہے یعنی پریپریشن کے بعد ہم سیلیبریشن کی طرف چلے جائیں غدیر والے دن ہی اس کے آس پس سیلیبریشن میں مجھے لگتا ہے کہ کبھی ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ محلی مسجد ہے امام بڑھا ہے اگر شہر بھر میں زائد سے بات ہماری قوم میں اور جو جنریشن ہیں چاہے وہ بڑے لوگ ہوں چاہے بچے ہوں سب لوگ محفلے بے تہاشا محفلے آپ کو مل جائیں گی الحمدللہ بہترین کام ہے محفلے منقد کرنا اور سب لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں اس طریقے کام ہم نے دیکھا کچھ شہروں میں گزشتہ لوگوں نے ایسے ایسے کام کی ہیں جو آج ہمارے لئے باعث تاجب ہیں میں کہیں پر مجھے کسی نے بتایا کہ کسی ایک شہر میں گاؤں میں کسی نے پورا پورا باغ وقف کر دیا ہے اس کا نام غدیر کا باغ رکھ دیا فام ہے کہ آج ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے یعنی وہ چیزیں جو غدیر کو زندہ کر سکتی ہیں اور ہم خود اس کے ذریعے سے معاشرے میں اور اپنے سماج اور سوسائٹی میں اس کو پھیلا سکتے ہیں جیشن ہو گیا محفلے ہو گئیں یا صبح سے لے کر دعا کا آغاز دعا ندبہ روایت میں ہے کہ اوزن دعا ندبہ پڑھی جائے گھر میں اچھے کھانے بنیں مٹھائیاں بنیں نظر کا احتمام کریں مومنین کو کھانا کیونکہ یہ سب آداب میں سے بھی چیزیں آتی یعنی بہتری سجیشن ہے یہ یہ بہتری موقع ہے مجھے یاد آیا موقع ہے کہ اس دن ہم اپنے مومنین بھائیوں کے گھر جائیں ان کو اپنے گھروں میں بلائیں دعوت کریں مولا کائنات علی ابن تعالی علی علی السلام کی خاطر ان رنجیشوں کو بھلا دیں سب معاف کر دیں دوسرے کو اب اس سے بڑا واسطہ نہیں ہو سکتا وہ بھی مولا کا چاہنے والا ہے آپ بھی اسی علی کے چاہنے والے ہیں ٹھیک ہے تھوڑے دیر کے لیے اختلاف ہو گیا ہے لیکن اس کو دور کیا جا سکتا لیکن جو ہماری مرکزی شخصیت مولا کائنات کی دونوں اس پر متفق ہیں لہذا اپنے مولا کی خاطر ایک دوسرے کو معاف کریں در گزر کریں اور ایک دوسرے کو معاف کریں اس لیے اللہ کی یہی صفت ہے کہ وہ ہمارے گناہ کو معاف کر دیتا آخری سٹیپ یہاں ہے ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہم لوگ جہاں ایک طریقے سے پریپریشن کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں لوگ ایک لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایک دسٹریبیوشن کے عنوان سے بھی جب سبیلیں لگائیں تو وہاں پر غدیر کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بھی کوشہ رہے ہیں اور ایک طریقے سے کوشش کریں کہ دوسرے مذاہب ہیں دوسرے آدھیان ہیں حتی خود ہمارے قوم کے اندر دوسرے لوگ ان تک اگر کسی بھی طریقے سے پیغام پہنچا سکتے ہیں تو غدیر کے پیغام پہنچا بلکل بروشیرز ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم ایجوکیشن کے ذریعے سے بھی غدیر کا پیغام اپنے جنزی تک پہنچا سکتے ہیں تو کچھ ظاہر سے بات وہ بھی منتظر ہوں گے کہ ہمیں کوئی ایسی بکس ہوں جن کو پڑھیں تو واقعی غدیر اس کی حقیقت تک پہنچ سکیں کچھ ریکمینٹ کرنا چاہیں گے پہلے بھی ابھی ڈسکشن میں یہ بات بیان کی تک جنریشن زی بہت زیادہ شہر اس کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا ہے فیزیکل کتاب کو ایک بہت اچھا قدم فجر میڈیا کی طرف سے بڑھائے گیا ہے اور انشاءاللہ ان قریب غدیر کے ایام میں ہم لوگ ایک نیا چینل لانچ کر رہے جس کا نام فجر آڈیو بکس ہے جس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بکس جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کے وقت کی وجہ سے آپ مسروف رہتے ہیں اس لئے آپ ان بکس کو نہیں پڑھ پاتے ہیں تو ان کو آڈیو بکس کی شکل میں پہنچ آئے جائے اور اس میں آپ سن سکتے ہیں ضرور اس کو پولو کیجئے بہت 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 قدم بتایا آپ نے اس کے ذریعے سے غدیر کے میسجز پہنچ جائے سکتے ہیں انشاءاللہ شورٹ کٹ کے ذریعے سے آپ تک غدیر کے میسج پہنچ جائے گا انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آج کا پوڈکاست آپ کے لئے مفید ثابت رہا گا اور ہم اپنی طرف سے بھی اپنے آنے مہمانوں کے شکر کسار ہیں تہہدل سے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی مسروفیات کے باوجود بھی ہمارے درمیان آئے اور ایسی مفید گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئے اسی طریقے سے دوسرے موضوعات پر دوسرے پاڈکاست لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ فی امان اللہ